اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں آئیکن پارٹو کی آئیکنٹنگ چپٹر نمبر فائیب کی فرسٹ پرابلم کو سولف کریں گے یہ آپ کے سامنے فرسٹ پرابلم لکھی ہوئی ہے کوئسن کچھ اس طرح سے ہے کیا فرم پرچیسٹ ای بیلڈنگ کاسٹنگ روپیز نائن لیک ایک فرم نے نو لاکھ روپے کی بیلڈنگ پرچیس کی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سالانہ پانچ فیصد کے ریڈ سے فکسٹ انسٹالمنٹ میتھر کے تحت ڈیپری سیشن چارچ کریں گے یہ ہمارا کوئسن ہے اور اس کوئسن کی ریگوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس بیلڈنگ کا پانچ سال کے لیے اکاؤنٹ بنانا ہے اور آگے اس کی آنسل لکھا ہوا ہے جب آپ اس فارمنٹ میں پورا کوئسن سولف کر لیں گے تو ایڈ دی انڈ جو آپ کا آنسل ہے پانچ سال کے بعد وہ آئے گا چھے لاکھ پچھتر ہزار روپے چلیں ہم اس کوئسن کو سولف کرتے ہیں یہ جو ایڈیا ہے یہ رکھے میں نے ورکنگ کرنے کے لیے تو یاد رہے کہ ورکنگ جو ہے اس کوئسن کا حصہ ہے اس کے سلوشن کا حصہ ہے اور جب یہ کوئسن آپ کو ٹیسٹ میں یا پیپر میں آئے گا تو آپ نے ورکنگ کو اس کے سلوشن کے ساتھ ہی پریزنٹ کرنا ہے چلیں اس کو سولف کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں سولف کرنے سے پہلے اس فارمنٹ کو اکبر دیکھیں یہ ایک لیجر کا فارمنٹ ہے تو اکاؤنٹ کا مددب ہے کہ آپ نے اس کو لیجر کے فارمنٹ میں پریزنٹ کرنا ہے تو یہ اس کا ایک کمپلیٹ فارمنٹ ہے اور سب کو اس بات کا ایڈیا ہے کہ لیجر کے فارمنٹ کے آٹھ کولم ہوتے ہیں چار کولم لیفٹ سائیڈ پہ اور چار کولم رائٹ سائیڈ پہ تو جو بھی اس کی ساری فارمیلٹیز ہیں ان ساری فارمیلٹیز کے تحت میں نے اس کو یہاں پہ بنایا ہوگا یہ بیلڈنگ کا اکاؤنٹ ہے یہاں چونکہ ہم نے بیلڈنگ کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو یہاں لکھ دیا میں نے بیلڈنگ اکاؤنٹ اگر وہ ڈیپری اگر وہ مشینری اکاؤنٹ کہتا تو ہم بھی یہاں پر لکھ لیتے مشینری اکاؤنٹ تو اس ایسٹ کا وہ اکاؤنٹ آپ سے ریکوائر کرے گا اس کا ٹائٹل جو ہے اس اکاؤنٹ کے اوپر آ جائے گا چلیں اس کو حل کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بیلڈنگ پرچیز کی ہے بیلڈنگ کو پرچیز کرنے کی جو انٹری ہے وہ بنتی ہے بیلڈنگ اکاؤنٹ بیوٹ اور کیش یا بینک اکاؤنٹ کریٹ نائن لیک کی بیلڈنگ ہے اس طرح سماری انٹری بن جائے گی اس کو میں ذرا فارمیٹ میں بہتر دیکھ کے سے اس کو یہاں میں پریزنٹ کر دوں دا کہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ یہ ایک جنرل کی انٹری ہے اس طرح سے میں نے اس کی تھوڑی سی فارمیٹنگ کر دی چلیں بیلڈنگ جو ہے یہ ڈائبیٹ ہے اور کیش ایک اکاؤنٹ کریٹ ہے یہ بیلڈنگ کا اکاؤنٹ ہے اور اس میں جو ہمارا بیلڈنگ ہی ڈائبیٹ ہے تو آپ جا کے ڈائبیٹ میں اس کی انٹری پاس کر لیں گے اس ماری کوئسن میں اس نے یہ مینشن نہیں کیا ڈیٹ پروپرلی مینشن نہیں کی تو یہاں میں لکھ لیتا ہوں فرسٹ ایئر سٹارٹ ٹھیک ہے اب ہماری اس انٹری میں بیلڈنگ ڈائبیٹ ہے تو آپ جائیں گے ڈائبیٹ سائیڈ پر یہاں جا کے آپ بیلڈنگ کے اماؤنٹ ریکارڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے میں نے ساتھ کومنٹ ڈال دیئے تاکہ آپ کو ریڈنگ کرنا آسان ہو جائے اب یہاں ہم لکھیں گے اپوزٹ اکاؤنٹ یہاں پر مرفض کیش اکاؤنٹ ہے سوری 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 یہاں جا کے میں نے اس کو لکھ دیا کیش اکاؤنٹ آپ کیش بھی لکھ سکتے ہیں اور بینک بھی لکھ سکتے ہیں اچھا ہم نے کوئیسن کو بغور پڑا ہے تو ہم نے پہلے سال میں اس ایک بیلڈنگ کے علاوہ کوئی نئی بیلڈنگ پرچیس یا سیل نہیں کی اچھا ایک بار یاد رہے کہ آپ نے یہاں پہ چلنا ہے ایئر ٹو ایئر یعنی یہاں پہ آپ نے پانچ سال کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو پہلے صرف پہلے سال کا اکاؤنٹ بنے گا پہلے سال میں جو جو اس اسٹرٹ کے حوالے سے ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری ریکارڈ کرنی ہیں جب پہلے سال اینڈ ہو جائے گا تو اس کو آپ نے ڈیپری سیٹ کرنے کے بعد بیلنس نکالنا ہے اور کلوز کر دینا یہ ایک سال کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا پھر آپ نے اگلا سال سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں کیسے کرتے ہیں پہلے سال ہمارا ہم نے پہلے سال میں اس ایک بیلڈنگ کے علاوہ کوئی نئی بیلڈنگ نہ تو پرچیس کی نہ ہم نے سیل کی پہلے سال انڈ ہو جائے گا تو آپ نے اب وہ ڈیپری سیشن چارج کرنی ہے ڈیپری سیشن کی انٹری بنتی ہے ڈیپری سیشن اکاؤنٹ ڈیبٹ اور بیلڈنگ اکاؤنٹ کریڈٹ جو بھی پیسے آئیں گے ہم یہاں بھی لکھ لیں گے یہاں جس میں نے فیلو کے انٹری باس کر دی یہاں میں اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ جن کر دوں اب یہاں میں اس کو لسی فرمیٹنگ کر لیتا ہوں تا کہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ یہ ہماری جنرل انٹری ہے اور ادھر بھی ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں تو یہ انٹری باس اچھا یاد ہے کہ انٹریز آپ کے ورکنگ کا حصہ نہیں ہے آپ انٹری باس کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس ہماری انٹری میں جو بیلڈنگ ہے چونکہ یہ بیلڈنگ کا اکاؤنٹ ہے ہماری اس انٹری میں بیلڈنگ ہے کریڈٹ تو انٹری کہاں پاس کریں گے کریڈ سائٹ پہ ہم یہاں پہ لکھیں گے فرسٹ ایئر اینڈ پر اصل اینڈ ہو گیا تو یہاں جا کے آپ نے ڈیپری سیشن کی اماؤنٹ ریکارڈ کرنی ہے اور اس بیلڈنگ کے اگینسٹ اکاؤنٹ کونس ہے ڈیپری سیشن کا تو یہاں پہ جا کے آپ نے لکھ دینا ہے ڈیپری سیشن اکاؤنٹ ہم یہاں پہ ڈیپری سیشن کی اماؤنٹ ریکارڈ کریں گے تو ہم یہاں پہ اس کی ورکن کر لیتے ہیں کلکولیشن کر لیتے ہیں ڈیپری سیشن کی ڈیپری سیشن ڈیپری سیشن اب یہ کیسے کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے فالو کرنا ہے فکسٹ انسٹالمنٹ میتھوڈ فکسٹ انسٹالمنٹ میتھوڈ میں ہمارے دو فرمولی ہیں اور فارمولے آپ نے کیسے سیلیکٹ کرنے ہیں ایسٹ کی ورکنگ لائف کی پریزنس اور اپسنس سے کہ دس کوئسن میں آپ نے ڈیپری سیشن کیلکولیٹ کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کوئسن میں ایسٹ کی ورکنگ لائف دی ہے یا نہیں دی ہمارے اس سوال کے اندر ایسٹ کی ورکنگ لائف نہیں دی گئی تو ہمارا جو فارمولا ہے وہ بنے گا فارمولا میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں اپنے فارمولا is equal to cost of asset multiply by rate of depreciation multiply by usage period یہ فارمولے جو ہیں یہ آپ نے فرسٹ لیکچر میں سکھے ہیں گلاس کے اندر تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک لنک میں آپ کو جو ہے وہ فرسٹ لیکچر کی فائل اٹیچ کر دوں جس میں آپ کو سارے فارمولے مل جائیں گے کہ آپ نے کون سا فارمولا ٹب کو یوز کرنا ہے یہ ہمارا فارمولا ہے ڈیپریسیشن کلکولیٹ کرنے کا ہم اب یہاں پہ اماؤنٹ اوف ڈیپریسیشن کلکولیٹ کرتے ہیں اماؤنٹ اوف ڈیپریسیشن سپیلنگ میسٹیک ادھر ہم اس وقت تھے ہیں فرسٹ ایر میں تو یہ میں نے ہمیں نگالی فرسٹ ایر کی ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن فارمولا یاد رہے آپ کو ہمارا فارمولا ہے کوسٹ اوف ڈیپریسیشن کوسٹ اوف ڈیپریسیشن مطلب نائن لیک نوالاک کی ہم نے پرچیز کی یہ بیلڈنگ ہے یہ نوالاک روپے ملٹیپلائی بائے ریٹ اوف ڈیپریسیشن وہ ہمارے پاس ہے فائی پرسنٹ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائی بائے یوزیج پیریڈ دیکھیں سٹارٹ سے لے کے اند تک پورا سال استعمال کیا پورے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں آپ اس کو بارہ بڑا بارہ سے ملٹیپلائی کر دیں گے یہاں ایک پرابلم ہے ہمارے اس سپیلنگ میں ایک تو یہ یہاں پہ آئی نہیں آنا تھا اور یہاں ہمارے پاس ان یہاں لکھ رہا تھا ہمیں یہ ہمارا فارمولا ہے کاؤسٹ آف ایسٹ ملٹیپلائی بائے یہ دیکھیں کاؤسٹ آف ایسٹ ملٹیپلائی بائے ریٹ اوف ڈیپریسیشن ملٹیپلائی بائے یوزیج پیریڈ ہم اس کو آگے یہاں بے اس کو سول کر لیتے ہیں تو سول کیسے کریں گے یہاں میں ویسے فارمولا پلائی کر لیتا ہوں آپ نے کیلکو لیٹر یوز کرنا ہے یہ آگے ہمارے پاس 45% 45000 یہاں پہ لکھنا ہے آپ لوگوں نے 45000 یہاں ہماری ڈیپریسیشن یہ ہمارا انڈ ہو گیا یہاں بھی آپ نے کر دینی ہے اس کی کلوزنگ اور یہاں بھی لائن میں ایک لگا لیتا ہوں یہاں میں اس کو ایک یہ کلوزنگ کر دی اب آپ کریں گے ٹوٹل دونوں سیڈوں کو آپ کریں گے ٹوٹل ڈیپریڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے وہ لکھیں گے آپ دونوں سیڈوں پہ اب آپ نے بیلنس نکالنا ہے بیلنس کیسے نکالتے ہیں گریٹر سائیڈ میں سے آپ نے شوٹر کو مائنس کرنا ہے آپ کا بیلنس آ جائیں گا یہاں ہمارا بیلنس آ گیا ہے ایٹ لیکھ ہم بھی یہاں پہ لکھیں گے بیلنس کیلی ڈاؤنٹ یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے ایر اینڈ تو ایر اینڈ بھی آپ نے اس کا بیلنس کلکولیٹ کر لیے یہ ہمارا پہلے سال کا اکاؤنٹ بن گیا یہ میں کر رہا تھا آپ کو کہ آپ نے ایر تو ایر آگے چلنا ہے تو اب یہ ہمارے پہلے سال کا یہ ہمارے پہلے سال کے اینڈ کا بیلنس آ ہے آٹھ لاکھ پچپن ہزار ایٹ لیکھ ففٹی فائف تھاؤزن اب بائی نیچر یک ڈیابیڈ بیلنس ہے بہی ڈیابیڈ کیوں ہے بہی چونکہ ڈیابیڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے بیلنس ہمیشہ ڈپینٹ کرتا ہے گریٹر سائیڈ پہ یہ سائیڈ کا ٹوٹل گریٹر ہے زیادہ ہے بیلنس کی وہی نیچر ہوتی ہے تو ڈیابیڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے یہ بیلنس ہمارا ڈیابیڈ ہوا تو اس طرح یہ اگلے سال ڈیابیڈ سائیڈ پہ ٹرانسفر ہو جائے گا ہم بھی یہاں پہ لکھیں گے سیکنڈ ایئر سٹارٹ یہاں آ جائے گا بیلنس روڈ ڈاؤن یہاں یہاں جا کے لکھیں گے آپ لوگ ایٹ لاکھ ہم نے اس سال بھی کوئی نئی ویلڈنگ پرچیز سے نہیں کی تو یہ ایئر بھی انڈ ہو جائے گا ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے ڈیابی سیشن جیسے اوپر ریکارڈ کی تھی اسی انٹری کے ذریعے ہم یہاں اس کی ماؤنٹ ریکارڈ کریں گے یہ آگے ہمارا سیکنڈ ڈیئر یہاں ہم نکالیں گے اس کی ڈیپری سیشن ہمارا فارمولا کیا ہے ہمارا فارمولا ہے کوسٹ آف ایسٹ نائن لیک ملٹی بلائی بائی ریٹ آف ڈیپری سیشن ملٹی بلائی بائی یوزیج پیریٹ پورا سال استعمال کیا اس کو بار بڑا بار سے کریں گے ملٹی بلائی یہاں آپ کا فارمولا آپ اس کو فولو کریں گے اپنا کرکولیٹر میں یہاں پہ کی ووڈ سے بلکہ ایکسل میں فارمولا پلائی کر کے میں اس کانسل نکال لگتا ہوں یہ آگے میں پاس فورٹی فائیو تھاؤزنڈ یہاں آگیا فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ہم نے فرسٹ لیکچر میں سیکھا تھا کہ سٹریٹ لائن میتھرڈ میں ہر سال جو ڈیپری سیشن کی اماؤنٹ ہے وہ سیم آیا کرتی ہے ہم ہوں یہاں پر فورٹی کرتے ہیں ادھر بھی ہم کرتے ہیں اور یہاں بھی اب یہاں کریں گے ٹوٹل جس سیڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے وہ لیک میک کریں گے دونوں سائیوں پر وعی idika ٹوٹل زیادہ ہے تو ڈیابیٹ کے ٹوٹل کو دونوں سڑھوں کے ریکارڈ کریں گے یہاں بیلنس معلوم کریں گے بیلنس کیسے معلوم کرتے ہیں گریٹر سائیڈ سے ہمیشہ شورٹ ریکارڈ ٹوٹل مائنس کر دیا کرتے ہیں ڈیابیٹ گریٹر ہے اور کریڈ شورٹر ہے ڈیابیٹ کے ٹوٹل میں سے مائنس کریں گے کریڈ کا ٹوٹل تو آپ کا بیلنس آ دے گا ایٹ لیک ٹین تھاؤزنڈ آپ یہاں پہ لکھیں گے بیلنس کریڈ ڈاؤن ہمارا سیکنڈ ڈیئر کے انڈ کا یہاں بیلنس آ گیا ہے یہ ہمارا اب دو سال کا اکاؤنٹ بن گیا ہے اب یہاں یہ جو بیلنس ہے بھائی نیچر یہ بھی ڈیابیٹ بیلنس ہے کیونکہ ڈیابیٹ کا ٹوٹل زیادہ ہے اس لیے ہمارا ڈیابیٹ بیلنس ہے اگلے سال ہم جب جائیں گے تو ہم اس کو ڈیابیٹ سائیڈ بھی ٹرانسفر کر دیں گے سیکنڈ ڈیئر سٹارٹ ہم بھی یہاں بھی لکھیں گے بیلنس روڈ ڈاؤن اور یہ آگے ہمارے پاس ہم نے اس سال بھی کوئی نیا ایسٹ پرچیس یا سیل نہیں کیا یہ سال بھی ہمارا جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے ڈیابیٹ سیشن اور یہاں ہم اس کے پیسے ریکارڈ کریں گے جب آئے گا تھرڈ ڈیئر تو پھر آپ نے ڈیابیٹ سیشن کلکولیٹ کرنی ہے ہمارا فارمولا کیا ہے کاؤسٹ آف ایسٹ نائن لیک جدنے کی پرچیس کی تھی آپ نے ملٹیپلائی بائی ریٹ ڈیابیٹ سیشن ملٹیپلائی بائی یوزیج پیریڈ جو کہ ہمارا فول ایئر ہے بارہ بارہ سے کریں گے ملٹیپلائی ہم یہاں پہ اسے کرتے ہیں کلکولیٹ آپ اس کو کلکولیٹر سے کریں گے یہ آگے ہمار پاس 45000 جیسے آپ کو سمجھایا تھا کہ سٹریٹ لائن میں ہر سال جو ڈیابیٹ سیشن ہے اس کا اس کی ایماؤنٹ ہمیشہ برابر آیا کرتی ہے سیم آیا کرتی ہے دیکھیں فرس ٹیر میں بھی سیم تھی 45000 سیکنڈ 45000 اور تھرڈ بھی 45000 بیلنس کیسے کرتے ہیں دونوں سیڈوں کا ہم کریں گے ٹوٹل جس سیڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے وہ ریکارڈ کریں گے دونوں سیڈوں پہ ڈیابیٹ کا ٹوٹل زیادہ ہے وہ ریکارڈ کیا ہے دونوں سیڈوں پہ اب یہاں آپ نے بیلنس نکالنا ہے بیلنس کیسے نکالیں گے لیٹر سائٹ سے ہم شوٹر کو مائنس کریں گے تو یہاں بھی آپ کا بیلنس آ دے گا جو آئے گا سات لاکھ پینسٹ ہزار روپیا یہ ہمارا تین سال کا اکاؤنٹ بن گیا یہاں لکھیں گے آپ لوگ بیلنس اور یہ ہمارا پاس یہاں پہ آ گیا ہے سال کا یہ بھی ایک ڈیابیٹ بیلنس ہے کیونکہ ڈیابیٹ کا ٹوٹل زیادہ ہے اس کو اب آپ نے فورتھ ایر میں ڈیابیٹ سائٹ پہ ٹرانسفر کر دینا ہے فورتھ ایر سٹارٹ ہم بھی یہاں پہ لکھیں گے بیلنس روڈ ڈاؤن ہمارا بیلنس یہاں پہ آ گیا ہے سات لاکھ پینسٹ ہزار روپیا ہم نے اس سال بھی کوئی نئی بیلنگ پرچیس یا سیل نہیں کی یہ آگیا ہمارا فورتھ ایر اینڈ تو ہم اس پہ اینڈ بھی چارج کریں گے اس کی ڈیپیسیشن تو ہم یہاں بھی اماؤنٹ ریکارڈ کریں گے جب باری آئے گی فورتھ ایر کی آپ دیکھیں گے تو سیم ہماری ایماؤنٹ او ڈیپیسیشن یہاں بھی آئے گی ہمارا فارمولا چیک کرنے آپ کوسٹ آف ایسٹ ملٹیپلائی بائی ریٹ آف ڈیپیسیشن ملٹیپلائی بائی جو کہ ہمارا پورا سال ہے بارہ بٹا بارہ یہاں پہ آپ نے کلکولیٹر سے اسے کلکولیٹ کرنا ہے اس کو میں نے فارملے سے کر لیا کلکولیٹ یہاں آگے فورٹی فائف تھاؤزن ایس یویلی کہ سٹویٹ لائن میں ہر سال ہمیشہ جو ڈیپیسیشن کی اماؤنٹ ہے وہ سیم آیا کرتی ہے تو یہاں بھی ہم اس کو کریں گے ٹوٹل دیکھیں بھی ڈیابیڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے سات لاکھ پینسٹ اور کریڈ میں صرف فورٹی فائف تھاؤزنڈ ہے تو جس سیڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے وہ آیا کا دونوں سیڈوں پہ یہاں بیلس نکالیں گے بیلس کیسے نکالیں گے ڈیابیڈ کے ٹوٹل میں سے آپ مائنس کریں گے کریڈ کا ٹوٹل کی آپ کا بیلس آ گیا سات لاکھ بیس ہزار یہ ہمارا ہم بھی یہاں پہ نکال لیں گے بیلنس کریڈ ڈاؤن یہاں ہمارا بیلنس آ گیا ہے سات لاکھ بیس ہزار جو کہ ڈیابیڈ بیلنس ہے اس کو آپ میں اگلے سال ڈیابیڈ سائیڈ پہ ٹرانسفر کر دینا ہے یہ فیفت ایئر سٹارٹ یہاں لکھیں گے آپ بیلنس بروڈ ڈاؤن اور یہ ہمارا بیلنس ہے سال لکھ بیس ہزار ہم نے اس سال بھی کوئی نئی بیلڈنگ پرچیز یا سیل نہیں کی یہ سال اینڈ ہو گیا ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے ڈیابی سیشن یہاں پہ آپ نے پانچ میں سال کی جو ڈیابی سیشن ہے وہ کیلکولیٹ کرنی ہے فارمولا ہمارا وہی ہے کوسٹ آف ایسٹ ملٹیپلائی بائی ریٹ آف ڈیابیسیشن ملٹیپلائی بائی یوزیج پیریڈ جو کی بورا سال ہے یہاں پہ آپ نے کیلکولیٹر سے اس کو کرنا ہے کیلکولیٹ میں اس کو یہاں پہ فارمولے سے کر لیتا ہوں فورٹی فائف تھاؤزنڈ تو یہاں آگے ہمارے پاس فورٹی فائف تھاؤزنڈ ہمارے اس کے علاوہ اور کوئی بھی ٹرینڈکشن نہیں ہے اب یہاں پہ آپ نے بیلنس کرنا ہے کلوزنگ نائن یہاں پہ لگا دیتے ہیں ایز ویجول تو ڈیابیڈ کا ٹوٹل پھر زیادہ ہے سال لگ بیس ہزار یہاں بھی آ گیا سال لگ بیزار تو اب آپ کا بیلنس آ رہے گا اب سال لگ بیزار میں سے میں سے مائنس کریں گے ڈیپریسیشن آپ کا بیلنس آ گیا سکس لیک سیونٹی فائف تھاؤزنڈ یہ ہمارا پانچ میں سال کا جو ہے انڈنگ بیلنس ہے چھے لاکھ پچھتر ہزار روپیہ جو ہمارے اس آنسر کے بڑا بڑا گیا اب ہماری جو سوال کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے کہ ہم نے پانچ سال کا اکاؤنٹ بنانا تھا سو بنا لیا تو آپ کے کوئیسن کی ریکوائرمنٹ اگر پوری ہو جائے اور ریکوائرمنٹ پوری ہونے کے بعد بھی اگر بیلنس بچ جائے تو وہ جو بیلنس ہے آپ نے اگلے سال میں ٹرانسور کر کے کوئیسن کو کلوز کرنا ہے تو یہ ہمارا ڈیابیٹ بیلنس ہے ہم اگلے سال میں جائیں گے ہم بھی یہاں پہ لکھیں گے سکس ایئر سٹارٹ اور ہم بھی یہاں پہ جاکے لکھیں گے بیلنس بروڈ ڈاؤن یہ ہمارا بیلنس آ گیا سکس لیک سیونٹی فائف تھاؤزنڈ اب یہاں سے میں اس کو لائنیں میں یہاں نا زیادہ لگا لی تھی ہیں یہ میں کلیر کر دیا یہ ہمارا کوئیسن آ گیا یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے اس کوئیسن کا سلوشن ہے نیچے لائنیں ڈراؤ کرنا لازمی نہیں ہے ایسے کلوز کر دیں کوئی اشو نہیں ہے تو یہ ہماری ورکنگ ہے اصل میں ورکنگ کہ آپ کی یہ والی ہے یہ والی ورکنگ ہے یہ آپ کی ورکنگ ہے جو کوئیسن کا کیس سلوشن کا حصہ ہے اب کوسٹ آف ایسر کا مددب کیا ہوتا ہے یہاں میں بتا دوں گا آپ کو یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ویسے لیکچر میں کوسٹ آف ایسر کا مددب ہے یہاں اس کو پہ میں ہیں اس ایکویل ڈو پرچیز پرائس جتنے کا آپ نے پرچیز کیا پلس کرنگ کاسٹ سپیلنگ مسٹیک اسے ہو سکتی ہے پلس انسٹالیشن کوسٹ یعنی اگر آپ ان تینوں چیزوں کو جمع کریں گے نا پرچیز پرائس کو اور کیرنگ کوسٹ مطلب کہ اس گاڑی کا کرایا جس گاڑی کے ذریعے آپ ایسٹ کو اپنے بزنس میں لے کے آئے ہیں پلس انسٹالیشن کوسٹ ایسے ایسٹ بھی ہیں کہ جو لاکھیں آپ کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں بڑی بڑی مشینریز ہیں ان کو چھوڑیں یا آپ نے اگر چھت کا پنکھا لگانا ہے تو وہ بھی آپ نے ایک الیکٹریشن سے لگوانا ہے تو وہ آپ سے چارڈز لے گا انسٹال کرنے کے تو اس کو انسٹالیشن کوسٹ بھی کہتے ہیں اس کو چارڈز بھی کہتے ہیں یہ ہمارا کوسٹ آف ایسٹ کا فارمول ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کوسٹن کو اس کوسٹن کا جو سلوشن سمجھ آ گیا ہوگا آج قریب اس اتنا ہی انشاءاللہ جو ہماری نیکس ویڈیو ہیں ہم اس میں کوسٹن نمبر ٹو کو سولف کریں گے تو آپ سب سے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی